دوستوں کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی کے نام سے تو بہت کم لوگ پریچت ہوں گے کیونکہ اس کے بارے میں صرف دبی زبان سے چرچہ ہوئی ہے لیکن دھیرے دھیرے اس ویلی کا سجد اب باہر آ رہا ہے کیونکہ ناسا جو اب تک اس ویلی اور یہاں کے پتھروں کی بہلی کو سلجھانے کی بات کر رہا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا ہے کیونکہ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر سات سو پاؤنڈ کا پتھر ایک ستان سے دوسرے ستان تک کیسے جا سکتا ہے جبکہ وہاں کسی اور کے ہونے کا ثبوت ہی نہیں ہے جو اس بھاری پتھر کو ہلا پانے میں سکشم ہو یوں تو ڈیتھ ویلی کے تیرتے پتھروں کی کہانی لوگ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کسی نے ان کہانیوں پر یقین نہیں کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ویلی میں ستھت پتھر ایک ستان سے دوسری ستان پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس ویلی کے بیتر کوئی جادوی شکتی ہے اس چمتکار کی آگھارنہ کو سیرے سے ناکارنے والا بگیان ایک بار پھر سے ان باتوں کو من گھڑنگ بان رہا ہے پلینیٹری سائنٹسٹ پروفیسر رولف لورنس نے ایک تھیوری کے تحت یہ سمجھانے کا پرائیاس کیا ہے کہ کس طرح یہ پتھر ایک ستان سے دوسرے ستان پر پہنچ جاتے ہیں پروفیسر رولف کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں ان پتھروں پر برف جم جاتی ہے اور جب سردیوں کے جاتے ہی ان پتھروں پر کیچڑ جم جاتا ہے تو برف چھپ جاتی ہے اور برف کے آورنس سے جمع پتھروں کو اس تھان پر پہنے سوالی تیز ہوا آگے کی اور دھکیل دیتی ہے اور دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ ریٹ میں یہ بھاری پتھر خود آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ سچ کچھ اور ہی ہے پروفیسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کسی پتھر پر برف جم جاتی ہے تب ان پتھروں میں موجود ترل پدھارتوں کا ستر بدلتے تاپان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور پتھر آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں جس سے یہ آبھاس ہوتا ہے کہ یہ پتھر ریٹ میں تیر رہے ہیں دوستوں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس تھیوری سے پہلے اس تھان کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہا کرتے تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ اس تھان پارلوکک شکتیوں سے گھرا ہوا ہے تو کوئی اس تھان کو ایلین یا پھر تنتر مرتر سے شرابت مانتا تھا آپ کو یہ سن کر تھوڑا عجیب لگے گا کہ لوگ ان پتھروں کو اپنے گھر بھی لے جا چکے ہیں کیونکہ وہ انہیں جمتکاری مانتے تھے حالانکہ پروفیسر کے اس تھان کے رہسے کو سلجھانے کے باوجود لوگ اس تھان پر ایلین اور تنتر ودیع کی موجودگی کو صحیح مانتے ہیں موسیقی 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 موسیقی